السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے بے اولاد ضرور سنیں بہت سے خواتین حضرات ایسے ہیں کہ پانچ سال سات سال دس سال پندرے سال بیس سال ہو گئے ابھی تک انہیں اولاد نہیں ہوئی اولاد نہیں ہوتی ہے ان کی وجہ کیا ہے وہ آگے ویڈیو میں مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں جب ویڈیو کو ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئی گی بات کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہمارے بچے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس چیز میں عمل کر رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹوروں سے بہت سالوں سے علاج کر رہے ہیں انہیں اولاد نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دعا تابع کروا رہے ہیں انہیں بھی اولاد نہیں ہوتی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں کبھی حکیم کے پاس پہنچ گئے کبھی ڈاکٹور کے پاس پہنچ گئے کبھی جو ایسے دعا تابع والے کے پاس عامل کے پاس پہنچ گئے تو لوگ بھٹک رہے ہیں دردر جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات صحیح ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے رشتداروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ملنے جلے والوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو آپ لوگ ہماری ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں انشاءاللہ میں آگے ویڈیو دیکھاؤں گا جو ویڈیو کے حقیقت اور سچائی پتا چلے گا پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ویڈیو دیکھنے کے بعد اس چیز پہ عمل کیے ہیں اور انہیں یہ فائدہ ہوا ہے اور ہماری چینل ایماری اسلامی بات جو ہماری چینل کا نام ہے اس پہ پہلے بھی میں کئی ساری ویڈیو ڈال چکا ہوں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو وہاں اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو پہ آپ عمل کریں اس کو بات پہ وظیفہ پہ عمل کریں بہت سے طریقہ ہے اور یہ طریقہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ حکیم سے یا کوئی عامل سے دعا تابیس کے ذریعے یا کوئی ڈاکٹر سے اگر نہ ہو اولاد تو آپ اپنے نام سے روزانہ پانچ روپیہ دس روپیہ صدقہ کریں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نیک سال اولاد ضرور عطا فرمائے گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور بہت سے بیماری یا شادی نہیں ہوئی ہے اس ریلیسن سے ہمارے چینل پہ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن لوگوں کے اولاد نہیں ہے شادی ہو گئی شادی کے بعد ایک سال گزر گیا دوسرا سال گزر گیا پانچ پانچ سال گزر گئے دس دس سال گزر گئے اولاد نہیں ہو رہی ہے دنیا بر کا علاج کرا لیا اولاد ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پریشان ہیں بعض دفعہ جو ایمان کے خلاف چیزیں ہیں اسلام کے خلاف چیزیں ہیں ان تک کو ہم نے فالو کر لیا اولاد نہیں ہو رہی ہے زندگی میں یہی ٹینشن ہے کہ اولاد نہیں ہے کریں تو کیا کریں آج کی ویڈیو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں یا جن کے اولاد ہیں تو بیٹے ہی بیٹے ہیں بیٹے ہیں نہیں ہیں بیٹی ہیں ہی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں یا کیا ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ابھی بچے کی پیدائش ہو ہی نہیں شوہر کا انتقال ہو گیا بچہ یتیم ہو گیا تو یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے آج بہت اہم باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج جب میں سورہ آل عمران کا رکو نمبر چار کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہا تھا وہ آپ کلاس ضرور دیکھئے گا اور روزانہ جو ترجمہ اور تفسیر کے متعلق روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے بیس سے پچیس منٹ کی ایک رکو کا ترجمہ تفسیر ہوتا ہے وہ ضرور سنا کریں ایمان کو مضبوط کرنے والی ایمان کو تازہ کرنے والی جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے اس لئے وہ ویڈیو جو ایم قاسمی آفیشل چینل پر اپلوڈ ہوتی ہیں وہ ضرور دیکھا کریں سورہ آل عمران کے رکو نمبر چار میں میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے نا وہ بوڑے ہو گئے دھاڑی سفید ہو گئی بال سفید ہو گئے اور بیوی بانج ہو گئی بعض عورتیں جو ہے نا جوانی سے بانج ہوتی ہیں بعض عورتیں جو ہے نا بڑاپے کے ایک سٹیج پر پہنچ کر بانج ہو جاتی ہیں کل ملا کر یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی تو اولاد کی خواہش ان کے اندر ہوئی اب بیوی بانج ہو بڑاپہ آگیا ہو تو اولاد کی خواہش کیا ہوگی اور آیت کی خواہش ان کو کیسے ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جس کمرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں تو اس کمرے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل فروڈ سارے ہیں ترہ ترہ کا اللہ تعالیٰ رزق ان کو کھانے کو دے رہا ہے تو انہوں نے جو ہے نا حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ترہ ترہ کے کھانے ترہ ترہ کا رزق جو آتا ہے تمہارے پاس یہ کہاں سے آتا ہے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت مریم کے پاس رزق پایا تو انہوں نے پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آرہا ہے تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرے اللہ کے پاس سے آرہا ہے اللہ دے رہا ہے وہ دیکھ رہے تھے بے موسم پھلا رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں آرہی ہیں جو آس پاس علاقوں میں نہیں ملتی ہیں حضرت مریم علیہ السلام نے آگے کہا کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بغیر حساب کے بے حساب unlimited رزق عطا فرماتا ہے تو ایک بات تو یہ پتا چلی قرآن سے کہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے ہم اور آپ کوشش کر سکتے ہیں کوشش کرنا ہمارا کام ہے لیکن ان کوششوں پر بے حساب رزق عطا فرمانا یہ اللہ کا کام ہے بعض دفعہ انسان کی عقل احران ہو جاتی ہے کہ ایرہ اللہ تعالی اتنا مجھے دے کہاں سے رائے اگر وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہے اور جس کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں تو اپنے دمبے کمارا ہوں اس کو کہا جاتا ہے تکبر تو پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے اب جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بے موسم پھل بھی آ رہے ہیں اور اللہ تعالی طرح طرح کا رزق مریم کو دے رہا ہے حضرت مریم جو تھی نا حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام تو اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں یہ آیا کہ میرے تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے تو جب اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے اللہ اب غیب سے اتنی ساری چیزیں مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَّا تو جب یہ ساری چیزیں حضرت زکریہ نے دیکھی تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیا دعا کی قَالَ رَبِّ حَبْلِي مِلَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما کتنی پیاری دعا ہے انہوں نے دعا کیا اللہ سے اس آیت کو یاد کرو لے آپ لوگ جن کے اولاد نہیں ہے یا بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں بیٹے بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں کسی بھی طرح کی پرابلم ہے اولاد سے مطالق یہ دعا یاد کر لو رَبِّ حَبْلِي مِلَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا اللہ سے یہ دعا مانگا کرو اِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَا دعا مانگی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اور آگے کیا کہا اِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَا کہ اللہ تُو سننے والا ہے دعاوں کو دعاوں کو سننے والا ہے تو پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری پیغمبریں حضرت زکریہ علیہ السلام فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے آکے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے تمہیں اولاد ہونے والی اس کا نام تمہیں یحییٰ رکھنا ہے اور دیکھو وہ پیغمبر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالی تمہیں خوشخبری دے رہا ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہاں سے میں آپ کو جو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ باتیں آپ سمجھو حضرت زکریہ علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی اور کب تک نہیں ہوئی وہ گڑاپے کے عالم کو پہنچ گئے بیوی بانج ہو گئی اولاد نہیں تھی ان کو تو پتہ یہ چلا کہ اولاد نہیں ہوگی بعض دفعہ کسی کسی کو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے یعنی آپ کے اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے پیغمبروں کو بھی اولاد نہیں ہوئی کتنے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کے اولاد ہی نہیں ہوئی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو آپ دیکھیں لیکن بچپن میں ہی انتقال کر گئے تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے کو ہی مومن کہا جاتا ہے مسلمان کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کے آگے سر جھگانے والا کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان میری خواہش اللہ کے لیے قربان میری چاہت اللہ کے لیے قربان تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا جو سیٹ اپ ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اختیار میں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اولاد نہیں دے سکتی یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بعض دفعہ ہمارے شادیاں ہوئیں ہمارے بہن ہمارے بھائی شادیاں ہوتی ہیں دو سال اولاد نہیں ہوئی ٹینشن میں آ جاتے پریشان ہو جاتے میں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے ہاتھ میں ہیں کیا اور جب میں دنیا کے اندر ہوں اس کا مطلب یہ کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے بعض دفعہ اولاد دے کر اللہ آزماتا ہے بعض دفعہ اولاد لے کر اللہ آزماتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالی بیٹے بیٹے دیتا ہے بعض دفعہ بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالی کچھ بھی نہیں دیتا اس کو بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت اس آیت کو کاش کہ ہم سب لوگوں نے پڑا ہوتا قرآن مجید کے ترجمے کو سیکھا ہوتا یہ جو مشکل ہے نا کام نہیں چل رہا یہ جو مشکل ہے نا مشکل ہے تو سب کو آتی ہیں لیکن ان مشکلوں پر صبر کرنا ہمیں نہیں آتا اولاد نہیں ہوتی تو ہم کہیں نہیں کہاں کہاں چلے جاتے شاید ہی کوئی ایسی جگہ چھوٹتی ہو جام نہ جاتے ہو کسی نے بتا دیا وہاں چلے ہو وہاں چلے گا بھاگ کے کیا آ کریں صاحب بڑے پریشانے اولاد نہیں ہو رہی ہے ارے بھائی سب جگہ جا رہے ہو لیکن اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیوں نہیں کر رہے کہیں مت جاؤ وہ مالک وہ بادشاہ وہ کہہ رہا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت آگے دیکھو يَخْلُقُ مَيَّشَا اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے يَحَبُ لِمَيَّشَا اُنَاثَا جب اللہ پیدا کرتا ہے تو اللہ آگے فرماتا ہے يَحَبُ لِمَيَّشَا اُنَاثَا کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا پانچ بیٹیاں ہو گئیں چھ بیٹیاں ہو گئیں دس بیٹیاں ہو گئیں وَيَحَبُ لِمَيَّشَا اُذْذُكُور اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے دیتا ہے بیٹے بیٹے ہو گئے بیٹیوں کی چاہت ہے نہیں ہو رہی بیٹیاں بھائی کوئی بات نہیں ہے اللہ کی مرضی ہے یار میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں میرے من کے مطابق ہوں اس لیے نہیں آیا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہوں اس لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں اس دنیا میں ایک بہت شورٹ ٹائم کے لیے میں بھیجا گیا ہوں وہ شورٹ ٹائم پچاس سال کا بھی ہو سکتا ہے تیس سال کا بھی ہو سکتا ہے چالیس سال کا بھی ہو سکتا ہے یہ دنیا میں میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اللہ کے فیصلوں پر کتنا راضی رہتا ہوں آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہے نا حضرت عمران علیہ السلام ان کے والد ہیں ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی تھی حضرت عمران علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے اداعش سے پہلے ہی بچے کو یتیم کر دیا نہیں کوئی شکایتیں آپ کو پیغمبروں سے نہیں ملیں گی صحابہ سے کوئی شکایتیں نہیں ملیں گی کیونکہ ہم بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں اللہ کے فیصلوں پر راضی میرا بندہ کتنا رہتا ہے اسی کی بنیاد پر تو آخرت میں فیصلہ ہوگا نا تو دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذِّكُورُ اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے دیتا ہے یا اللہ تعالی کبھی کبھی کیا کرتا ہے کہ کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیئے دو بیٹے دیئے دو بیٹیاں دے دی ایک بیٹا دے دی ایک بیٹی دے دی وہ خوش ہے کہ میری تو لائف سیٹ ہے تو کسی کے لائف بچوں کے اعتبار سے ایک دم فرسٹ کلاس ہوگی کسی کی جو ہے بلکل تھرڈ کلاس ہوگی کسی جو بلکل جنرل ہوگی کہ بہت پرابلم میں اولادی نہیں ہو رہی ہے اور آگے اللہ ارشاعت فرماتا ہے اب کوشش کر لو پانچ سال ہو گئے سات سال ہو گئے دس سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی پندرہ سال ہو گئے یہاں تک کہ بھرا پا آگئے لیکن اولاد ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے جیسے کہ حضرت عمران علیہ السلام جیسے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعے میں ہوا ہم لوگ کیسے سمجھتے ہیں کوک باندھی گئی اللہ فرما رہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے اب اولاد نہیں ہو رہی ہے اور آگے اللہ ارشاعت فرماتا ہے انہو علیم قدیر کہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے ہمارے حال سے اللہ واقف ہے ہمارے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے اللہ جانتا ہے قدیر اللہ قدرت والا بھی یہ دے سکتا ہے اللہ جیسے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیا لیکن نہیں دے رہا ہے اس کی مسئلہت ہے اس کے فیصلوں میں حکمت ہے اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنے والے کو ہی ایمان والا اور مسلمان کہا جاتا ہے یہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو اس لئے سنا رہا ہوں تاکہ ایک مایوسی سے آپ نکلو اولاد نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں بھائی اللہ کے فیصلے ہیں اولاد ہو گئی لیکن زندہ نہیں بچی اللہ کے فیصلے ہیں اولاد تو ہوئی لیکن بیٹیاں بیٹیاں ہو گئی کوئی بات نہیں بھائی اللہ کی مرضی ہے بیٹیاں نہیں ہوئی بیٹی بیٹے ہو گئے اللہ کی مرضی ہے بعض دفعہ بانج ہو گئے کرانا شریعت میں اجازت ہے لیکن جھاڑھوں کی اس کی اجازت نہیں ہے اللہ پہ توقع تو میں امید ہے کہ میری باتیں آپ کو تسلی دیں گی اور جو ایک ایمان کی کمزوری والی کیفیت معاشرے اور سماج کی وجہ سے ہماری ہو جاتی ہے کیونکہ معاشرے جو ہے نا جینے نہیں دیتا ادھر ساس کان کھا رہی ہے ادھر گھر کی اور بڑی بڑی عورتیں کان کھا رہی ہیں یہ ابھی تک ہوا نہیں ابھی تک ہوا نہیں اچھا دس سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہوا ارے چھہ مہین ہو گئے ابھی تک بچہ نہیں ہوا ارے کیا بات ہے ابھی حمل نہیں ہوا ارے ابھی پرگنسی نہیں ہوئی معاشرہ جو ہے جینے نہیں دیتا آدمی چاہتا ہے میرا ایمان مضبوط رہے معاشرہ نہیں جینے دیتا تعویز آ رہے ہیں لو بیٹا بہو یہ تعویز پہل لو بہو نہیں پہننا چاہ رہی ہے تعویز وہ کہہ رہی ہے اللہ مجھے دے گا لیکن سات زبردستی تعویز پہنا رہی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اللہ سے ہی میں دعا مانگ کے اپنا مسئلے حل کراؤں گی میں اللہ کے رسول کا جو دیا ہوا طریقہ ہے اس پہ عمل کر کے اپنے مسئلوں کا حل تلاش کروں گی لیکن شور ہے وہاں چلو اس بابا کے پاس چلو فلاں کے پاس چلو یہاں چلو وہاں چلو بہت خراب چیزیں ہیں مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو بہت تسلی دیں گی خاص طور پر جن کے کوئی اولاد نہیں ہے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ